جبکہ دوسرے چانب آپ کو یہ بتائیں کہ پولیس نے بھی کنٹینرز منگوا لیے ہیں جبکہ مقبوضہ بیت المقدس سے بطالق امریکی فیصلے کے خلاف ممکنہ احتجاج کے باعث امریکی سفارت خانوں کو جانے والے راستے کنٹینر لگا کر روکنے کے لیے بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اتنان بھٹی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں کتنے کنٹینرز منگوا گئے ہیں اور کن کن راستوں پر یہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں جی بالکل سب سے پہلے جو پیورٹی ہوگی پولیس حکام کی وہ یہی ہوگا کہ امریکن کونسلیٹ کے اطراف میں تمام کنٹینرز کو لگایا جائے کیونکہ جتنے بھی مذہبی جماعتوں کی جانب سے جو احتجاج کی کال دی گئی ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ امریکن کونسلیٹ کے باہر یہ احتجاج کیا جائے گا کیونکہ امریکن صدر نے جو ایک بیان دیا تھا جس میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت ڈیکلیئر کیا گیا تھا اسی حوالے سے جو ہے وہ گم و گصہ ایک مسلم امہ میں پائے جاتا ہے جس پر جو سیاسی رہنماء ہیں انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے خون سے جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اسی حوالے سے جو کنٹینرز ہیں وہ ابھی منگوا لی گئے ہیں لیکن ابھی رستے بلوک نہیں کیے گئے بعض اس نمازے جمعہ جو ہیں یہ تمام تر انتظامات مکمل کیے جائیں گے اور امریکن کونسلیٹ کے اطراف میں جتنی بھی سڑکیں ہیں اس کو سی کر دیا جائے گا کیونکہ احتجاج اگر پور امن رہتا ہے تو سیکیورٹی فل پروف جو ہے وہ پولیس حکام کی جانب سے دی جائے گی لیکن اگر وہاں پر کوئی نہ کوئی دعویٰ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انٹی ریڈ فورس جو ہے وہ اہم وہاں پر رول ادا کرے گی تمام وسائل جو ہیں وہ بروہ کار لائے جائیں گے اور وارٹر کینن کا بھی استعمال وہاں پر کیا جا سکتا ہے تو مذہبی رہنماؤں کی جانب سے یہ تمام تر انتظامات ہیں احتجاج کے وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں جو پولیس ہے اس نے بھی اپنے لنگوڑ کس لی ہیں ٹرافک پولیس نے بھی ایک مرتب پلان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ کس طرح ٹرافک کی عامدرت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے تاکہ جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی ساتھ آج نواز جمعہ کے بعد جو ہیں مختلف مذہبی جماعتیں مساجد کے بار بھی احتجاج ریکار کروائیں گی اسی حوالے سے تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو پولیس حکام ہیں انہوں نے تمام جو انتظامات ہیں وہ مکمل کی ہیں اور ڈی اے جی اپریشن نے خاص طور پر یہ تمام ایس پیس کو یہ حدایت کی ہے کہ جتنے بھی رہائش پذیر افراد ہیں جو قرائے پر رہائش پذیر افراد ہیں ان کی شناکتی دستاویزات چیک کی جائیں اگر کسی کے پاس کچھ قوائف نہیں ہے تو اس کو پوسٹ جو اس کے لیے حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے تام اس حوالے سے آئی جی پنجاب نے بھی تمام ڈی پی اوز کو یہ حدایت کی ہے کیونکہ یہ جو اتجاج ہوگا وہ صرف لاہور میں نہیں ہوگا لیکن ان پولیس کی جارب سے میں انتظامات مکمل کر دیا گئے ہیں بہت شکریہ آدنان بھٹی آپ نے ہمیں آقا کیا